مرکل رہاں جہاں پہ گئی تو ابھی میں بالا کوٹ میں موجود ہوں اور یہ ہے پائن ہوتل تو ہم جب بھی بالا کوٹ آتے ہیں تو ہم کھانا ادھر ہی کھاتے ہیں ادھر کیونکہ یہ دیکھیں زبردست ویو ہے ریور کا بیٹھنے کی بھی اچھی زبردست جگہ ہے کھانا پینہ بھی ہمیں پتہ ہے ٹیسٹی ہے زبردست ویو ہے اور ساتھ بنچز وغیرہ ہیں دریہ کے ساتھ بیٹھ کے آپ ناشتے انجوائے کر سکتے ہیں ناشتہ آگیا بالا کوٹ سے ناشتہ کر کے روانہ ہو چکے ہیں اور نیکس ٹاپ ہمارا کے وای ہے جگہ ہے چرپائیوں پہ بیٹھے ہیں اور چرپائیوں کے نیچے سے پانی بزر رہا ہے پاؤنس سن کرنے والا پڑنی ہے ابھی ذرا اچھا ہے اوپر رکھیں میں برنا نیچے رکھیں تو وہ تو جم ہی جاتے ہیں اور یہ اب خیوائی سے نکلتے ہیں اب اپنے روٹ پر روانہ ہوتے ہیں بائے بائے اپنے روٹ پر رکھیں 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 ہمارے ہوتل کے پیچھے ویو تھا میں نے سوچا آپ کو دکھا دیا جائے پرانٹ کا بھی دیکھ لیں ہمارا بیک سائیڈ پر ہوتل ہے ہمارا پکچر چکچرز لیں اتنی زبردست آئی ہیں یہ ہے کہ ہم فریش ہو چکے ہیں شام ہو گیا تو ٹھنڈ ہو گیا تو ہوت بھی ہم نے نکال لیا ہے اب ناران مارکیٹ کی طرف نکل جائیں اب ہم تھوڑا ریسٹ ویسٹ کر کے نکلے ہیں اور ادھر مون ہوتل پہ آگئے ہیں کیونکہ یہاں پہ کھانے کا ٹیسٹ بھی بہت زبردست ہے انویرمنٹ بھی مزددار ہے سروس بھی بہت اچھی ہے اور اس کی جو دوسری برانچ ہے وہ بیسر میں بھی ہے اسلامباد والی تھی وہ تو ختم ہو گئی کارڈ مکمل آپ کے ساتھ سکرین پہ میں شیئر کر دوں گا تاکہ آپ لوگ بھی سارے پرائسز وغیرہ رینج وغیرہ چیک کر سکیں ہم نران کے مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں ایک دو چیزیں میں لیا ہیں یہ جیسے سنگلاسز لیا ہیں پرفیومک لیا ہے کافی ڈیفرنٹ چیزیں نظر آرہی ہیں جدر بندہ جائے اس کے چیزیں وغیرہ ٹرائے کریں بھولیا ہے اب واپس اپنے ہوتل کی طرف پہنچ رہے ہیں دیکھا ہزاروں دفعہ آپ کو پھر بے قراری کیسی ہے تو پھر آؤ تو پھر آؤ مجھ کو ستا تو پھر آؤ مجھ کو رولا تو ابھی جو ہے بس جیپ جو ہے آنے ہو لیا ہے سات وجہ تک ٹائم گیا تھا ایک دو منٹ رائے گئے تو اس کے بعد ہم نکلیں گے سیف الملوک کے لئے آن سے سیف الملوک تک تقریبا 9.5 کلومیٹر ڈسٹنس ہے اور 48 منٹس لگ جاتے ہیں اس چیپ میں ہم نے سیف الملوک کا رف ٹریک کور کرنا ہے اب آف روڈنگ کا ہمارا سفر شروع ہونے لگا ہے چیپ آ چکی ہے بس نکلتے ہیں بڑی ہیں انگلیشیئرز ہیں چیپ میں راستے کا بڑا مزہ آیا ہے پانی کے بالکل ہم نڑے ہیں زبردست کمال سارا دیکھیں ریفلیکشن نظر پہاڑیوں کا دیکھر نظر آ رہا ہے سیبن گھنٹے پونے گھنٹے میں ہم پہنچ گئے ہیں یہاں باہر کا موسم شروع ہونے لگا ہے تو پھول بھی نکل رہا ہے یہ بلو رنگ کے بڑے خوبصورت سے زبردست سٹوری ٹیلرز بھی ہیں وہ یہاں پہ ایک سٹوری سناتے ہیں ناران وغیرہ کی کوئی پری دعا بھی لگے دعا بھی لگے اب ریڈی ہو گئے ہیں جی رافٹنگ کے لئے انشاءاللہ یاد رہا تو آپ کو ایک کیف بھی دکھانا ہے یہ قریب میں ہی ہے میند راتوں کی میری چاہت باتوں کی میری ہم بٹا کنڈی وارٹر فال رافٹنگ جو ہے اس کے پاتھ جائیں گے پانی آتا جا رہا ہے وارٹر فال کا ادھر تک چھیتے آ رہے ہیں اور یہ ہم جلیشیئر پہ کھڑے ہیں بردست وارٹر فال ہے جی اب یہ اوپر کان کان تک لوگ پہنچے ہیں یہاں سے اب اوپر دیکھے گا پانی آ رہا ہے بٹا کنڈی کا دیکھیں کہاں جا رہا ہے بیچے بھی دکھاتے ہیں یہ بٹا کنڈی سٹی میں جاتے ہیں کنڈی سٹی میں رکھے ہیں اور یہاں سنیکس اور ارل لے لیں گے بڑے زبردست خوبصورت پھول مجھے نظر آئے دیکھیں جی خوبصورت یا نہیں کمنٹس میں راضی ہی بتائے گا اور سبسکرائب بٹن تو آپ دبائی دیں کنڈی سٹی میں اتنی زبردست ویڈیو بنائی ہے یہ جگہ پہ مجھے ویسے اور کوئی اتنے خالص بندے نہیں ہوں کہ میں نے آپ کے لئے ایکسپلور کری لیا جائے سٹنگ کی باری آ چکی ہے موبائل تمہیں ساتھ لے گا نہیں جاتے کہ کافی خطرناک ہوگا موبائل اپنے خطرے میں نہیں ڈالنا ہے ہوایں ہوایں لے جائے مجھے کا ہوایں ہوایں لے جائے جانے کا آنا مجھتا گیوار اٹھار گیوار اٹھار گیوار اٹھار گیوار تھنڈ پڑھتی جاری اندر تو ابھی جی اٹھ کے گاؤں اور ابھی سمجھیں ہمارے آخری چالیس منٹ ادھر رہ گئے ہیں اب جو انشاءاللہ سات وجہ تک ہم نے نکل جانا ہے اور ابھی سوا چھے ہو رہے ہیں یہ ہے جی صبح صبح ادھر ہوتل کے چھت سے ویو پیچھے بھی یہ دیکھیں یہاں سے یہ کلیشیر نظر آ رہا ہے بیک کیمرہ سے دیکھیں وہ دیکھیں یوں اب جو ہے ساری پیکنگ ہو چکی ہے ہم بھی ریڈی ہو چکے ہیں بیکس بھی ریڈی ہو چکے ہیں اور روم بھی ہم نے اچھے طریقے سے پریزنٹبل بنا دیا ہے کیونکہ ایک وہ مینرز کے حصے میں آتا ہے صبح کی زبردست روم تھا اور بہت سٹیک آئدھر مزایا چھے گئے پھر زبردست بکرے ہوتل کے باہر رہے ہیں سمانہ وارا ٹوٹل اپ ڈیک ہو چکا ہے ٹھیکی بند ہونے لگی ہے اور ہم اس خوبصورت جگہ سے روانہ ہونے لگیں بائے بائے بالا کوٹ ایک خوبصورت جگہ ہے اس کی میں نے لوکیشن سیف کر لی تھی تو میں ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں گا لوکیشن کی ٹھیکی بھی